دوستو جب بھی کوئی آپ آن لائن ریل منی کا گیم کھیلتے ہو تو آپ یہی سوچ کے کھیلتے ہو کہ اگر اس گیم میں میں دس سجار روپے ایڈ کر رہا ہوں تو کم سے کم مازے پندرہ بیس یار بنا کے نکلو کوئی بھی پلیئر اپنا لاؤس نہیں کرنا چاہتا اسی لئے وہ آن لائن ریل منی کے گیم کھیلتا ہے چاہے وہ لوڈو کھیلتا ہو چاہے پوکر کھیلتا ہو رمی کھیلتا ہو چیز کھیلتا ہو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ پیسہ بنا کے نکلے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب تک آپ آن لائن ریل منی کے گیم ڈسپلین کے ساتھ نہیں کھیلوگے اور پروپر ٹپس اور ٹرکس لگا کے نہیں کھیلوگے تو ہمیشہ آپ پروفٹ میں نہیں رہنے والے ہو میں گیمنگ گروہ راکش بھانگا پچھلے تین سال سے آن لائن ریل منی کے گیم کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آگے بھی بناتا رہوں گا اگر آپ کوئی سا بھی آن لائن ریل منی کا گیم کھیلتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور آج میں اس ویڈیو کے اندر اسپیشلی ون جیرو ون پول رمی گیم کی سکس فلیئر کی ٹیبل پر دو دوزار روپے کے گیم کیسے جیتنے ہیں یہ میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کیونکہ پول رمی گیم میں کیسا گیم ہے جہاں پر اگر آپ چار گیم لگاتا ہار بھی گئے پانچوہ گیم بھی جیتتے ہو تو آپ کو دو جار بھی کی ٹیبل پر پرسن کمیشن جو کی اکثر رمی کمپنیاں لیتی ہیں وہ کارٹنے کے بعد بھی آپ کو دس جار چھے سو اسی روپے مل جاتے ہیں اگر آپ چار گیم میں آٹھ جار روپے ہار بھی گئے ہو تو بھی آپ پانچوہ گیم جیت کر اس لوز کو کور کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں 101 پول رمی گیم کی وننگ ٹرکس کی وہ ٹرک آپ کو میں سمجھاؤں جس سے کہ آپ اچھی خاصی وننگ بنا سکتے ہو اس سے پہلے میں آپ کو ایک تین منٹ کا ویڈیو کلیپ دکھاؤں گا جو کل رات کو میں نے دو جار روپے کی ٹیبل پر رمی سرکل میں کچھ گیم کھیلے اور وہاں پر میں نے ساڑھے سات ہزار روپے ڈپوزٹ کرے اور لگ بک پانچ گنا یعنی چونتیس ہزار روپے کے آس پاس میں نے وٹرو کرے صرف دو گھنٹے کے اندر میں تو میں نے سات ہزار سے چونتیس ہزار کیسے بنائے کون سی وننگ ٹرک میں نے لگائی وہ میں آج آپ کو جرور سکھانے والا ہوں اور یہ ٹرک سیکھنے کے بعد آپ کا ون جی رو ون پول رمی گیم دو جار روپے کی ٹیبل پر کبھی لاؤس نہیں ہوگا آپ کو اوپر ساڑھے سات ہزار روپے کا بیلنس میرے والٹ میں دکھ رہا ہوگا مہاں پر کی میرے سیونٹی ون پوائنٹ اور میرے اپوننٹ کے نائنٹی سیکس پوائنٹ اور اس نے مجھے سپلیٹ کی ریکویس بھیجی جو کہ میں نے ڈینائی کر دی مجھے چھے جار دو سو تیس روپے مل رہے تھے جو کہ میری گیمنگ انٹری فیس کا تین گناہ اماؤنٹ تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ایکسپ نہیں کیا کیونکہ میرے سیونٹی ون پوائنٹ ہے اور میرے پاس ابھی ایک ڈراؤپ اور کرنے کے چانس ہیں اگر میں اگلا گیم بھی ڈراؤپ کرتا ہوں تو بیس ملا کے میرے نائنٹی ون ہی ہوتے ہیں پھر بھی میں گیم سے باہر نہیں ہوتا ہوں تو یہ پہلا ٹپ آپ کہیں بھی نوٹ کر لو اگر آپ کے پاس پول رمی گیم کے اندر ایک بھی ڈراؤپ کے پوائنٹس بچے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سپلٹ آپشن کو ایکسپ نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد آٹھویں ڈیل میں ہمارے پاس دو جوکر بھی آئے ٹچ کارڈ بھی تھے تو ہم نے بالکل گیم کھیلنا تھا ہم گیم کھیلے بھی اور ہم گیم جیتے بھی اور جیتنے کے بعد سامنے آلے کے سولہ پوائنٹ لگے جس سے کہ وہ ایک سو بارہ پہ پہنچ گیا اور گیم سے باہر ہو گیا اور پورا کے پورا دس ایار چھ سو کچھ روپے کا ایماؤنٹ تھا وہ ہمیں مل گیا اور اب ہمارا بیلنس ساڑھے پانچ ایار سے سولہ ہزار باون روپے پہنچ گیا اب دوسرا ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی دوزار پول نوی گیم کا گیم جیت جاتے ہو تو اس کے بعد اگلا گیم آپ کو دوزار کا نہیں کھیلنا ہے یا تو ہزار روپے کا یا پانچ سو روپے کا آپ نے اپنی گیمنگ فیس کو کم کر دینا ہے کیونکہ ایک گیم آپ جیت گئے ہو اس کے بعد لگاتار دو تین گیم آپ نہیں جیتنے والے ہو یہ مان کے چلو اسی لئے اگلے ایک دو گیم آپ کو چھوٹی ایماؤنٹ کے کھیلنے ہیں اس کو بھی کہیں نوٹ کر لو اس کے بعد ہم نے ایک ہزار روپے کا گیم کھیلا اس کے بعد ہم نے ایک دوزار روپے کا بھی گیم کھیلا لیکن ہم وہ دونوں گیمی ایجیزل ہمیں ہارنا تھا ہم ہار گئے تو ہمارا جو سولوہ جار کا بیلنس تھا واپس گھٹکے تیرہ ہزار روپے پہ آ گیا کیونکہ ہم ہزار روپے علاوی پول روپے گیم آ گیا اور دوزار روپے والا بھی ہار گیا لیکن اب اگلا ہم دوزار روپے کا گیم جیتیں گے اور وہ کیسے جیتیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس گیم میں بھی میں زیادہ ٹائم خراب نہ ہوتے آپ کو سیدھا پانچ بھی ڈیل پر لے آتا ہوں جہاں پر بھی ہمیں سپلٹ کا اپشن مل گیا تھا ہمارے اسی پوائنٹ تھے اور پین تیسو پین تیسو روپے تینوں کو مل رہے تھے لیکن ہم نے وہاں پر بھی ایکسپٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اسی کے بعد بیس پوائنٹ اور جڑتے تو بھی ہمارے انڈرڈ ہی ہوتے تھے یعنی کہ ہمارے پاس ایک ڈراؤپ کے پوائنٹ پڑے تھے اور اس کے بعد ہم پھر جیت گئے ہمارے تو اسی کے اسی رہے لیکن سامنے والا ایک پلئر بھار ہو گیا اب ہم دو لوگ رہ گئے لیکن وہاں پر بھی ہم نے سپلٹ کا اپشن اس لیے ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک ڈراؤپ کے پوائنٹ پڑے تو ہم رول کو ہی فولو کر رہے ہیں یہاں پر بھی اور اس کے بعد ہم نے بھلے ہی سارٹ پوائنٹ اور دیے لیکن ریجلٹ وہی نکلا ہمیں پورا کے پورا ویننگ ایماؤنٹ دس ایر چھ سو سی روپے کا پھر سے مل گیا اور اب کی بار جو ہمارا بیلنس ہو گیا ایکیس ایر آٹھ سو نتر روپے پہنچ گیا ہے یہ جو فگر تھوڑی سی مس پیچ ہو رہی ہے بیج میں رمبل جوئن کر رہا تو رمبل کی بھی فیس رمی سرکل کاٹ لیتا ہے تو یہ وہاں پر تھوڑا سا ڈیفرینس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم ایک اور گیم کھیلیں وہاں پر ہمیں سپلیٹ کے آپشن پر پہنچیں وہاں بھی ہمیں آٹھ سیار روپے مل گئے اور اس طرح سے جو اب ہمارا بیلنس تھا وہ بڑھ کر ہو گیا ہے بتیس سیار دو سو اٹھانوے روپے ہم نے سوچا کہ تیس سیار روپے ویڈراؤ کر لیتے تو اس نے پانچ پانچ جار روپے کے ٹکڑوں میں مجھے ویڈراؤ دیے لیکن میجی گرمی کے اندر ایسا کوئی رسٹکشن نہیں ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میجی گرمی ڈاٹ ان اور وہاں پر آپ کے ویڈراؤ پر کسی بھی طرح کی رسٹکشن نہیں ہے آپ کو چوتی جار نکال لیں چاہے آپ کو چوراسی جار روپے نکال لیں نکالو نا یار تو دوستو پول رمی گیم کے اندر اگر آپ کو پیسہ بنانا ہے تو آپ کو چار باتیں دھیان رکھنی ہے نمبر ایک میجی گرمی میں کھیلو آپ کو ویننگ ایماؤنٹ زیادہ ملے گا کیونکہ یہاں پر کمیشن پانچ پرسنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی ایم ایسٹار ریٹنگ کو مینٹین کر رکھا ہے نمبر دو اگر آپ کو یہ دوزار روپے علی ٹیبل والا گیم جیت جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کو ہزار پے یا پانچ سوالا کھیلنا ہے دوزار والا کنٹینیو نہیں کرنا ہے نمبر تین اگر آپ اس پوزیشن پر پہنچ جاتے ہو کہ آپ کے پاس سپلٹ کی ریکویسٹ آتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایک گیم ڈراؤپ کرنے کے پوائنٹس ہیں تو آپ کو سپلٹ کا آپشن ایکسپٹ نہیں کرنا ہے اور نمبر چار جو اس ویڈیو کا پورا سارانش ہے آپ کو ڈراؤپ کرنا سیکھنا ہے جو کی میں نے بھی اپنے گیمز کے اندر سیکھا ہے آپ کیا گردے ہو دو جوکر آئے کوئی ٹچ کارڈ ہے نہیں آپ کھیلنے نکل پڑتے ہو اور سیدھے 35-40 پوائنٹ دیتے ہو ایک بار پول رمی گیم میں 35-40 پوائنٹ گئے تو پھر آپ کی ریکووری نہیں ہو سکتی تو کیول ایک سیکوینس آجائے یا کیول دو جوکر آجائے دونوں ہی کنڈیشن میں آپ کو نہیں کھیلنا ہے آپ کو ڈراؤپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹچ کارڈ نہیں ہے تو آپ کو اسی کنڈیشن میں کھیلنا ہے جہاں آپ ہنڈیٹ پرسنٹ شور ہو کہ آپ بیس سے کم پوائنٹ لے آوگے بھلے جیتو مت دس پوائنٹ لے آو سات پوائنٹ لے آو بیس سے کم لے آو تو آپ کا گیم کھیلنے کا فائدہ ہے ادر وائز آپ کو پول رمی گیم میں ہر گیم نہیں کھیلنا ہے آپ کو بیس بیس کے پانچ چانس ملیں گے آپ پانچ بار ڈراؤپ کر سکتے ہو اس لئے جلدبازی نہیں دکھانی ہے کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن ریال مینی کا گیم کھیل رہے ہو تو وہاں سے اچھی خاصی ارننگ کر کے لے جاؤ All the best Happy gaming Happy earning